موسیقی ناظرین آداب آپ سب کا خیر مقدم ہے ہماری خصوصی پیشکش میں ناظرین کئی برسوں پہلے مولانا الطاف حسین حالی نے مسلمانوں کو جھنجہ وڑتے ہوئے یہ پیغام دیا تھا کہ یہ دورہ ہے بنی آدم کی روز عفضو ترقی کا جو آج ایک کام ہے آلہ تو کل ہے اس سے آلہ تر کوئی دن میں خسارہ سب سے بڑھ کر اس کو سمجھیں گے کہ دو دن آدمی ٹھہرا رہے یہاں ایک حالت پر اسی احساس اور اسی خیال کو بہخوبی سمجھتے ہوئے کرناٹک کی دارالحکومت شہر گلستہ بینگلورو میں تعلیمی ترقی کی جانب ایک بڑا تاریخی قدم اٹھایا گیا ہے قوم ملت کے ہمدرد معروف سماجی شخصیت مرہوم وی کے عبید اللہ کی اتیا کرتا زمین پر سو سال قبل بینگلورو کے شیواجی نگر علاقے میں سرکاری اردو اسکول کا قیام عمل میں آیا اس تعلیمی درزگاہ کو وی کے عبید اللہ کے نام سے ہی منصوب کیا گیا اپنے قیام سے لے کر اب تک اس اسکول نے کئی ہزار طلبہ کا مستقبل سوارا اسی اسکول کے ایک طالب علم رہے ریاستہ کرناٹک کے وزیر شہری ترقیات اور حج آر روشن بیگ نے اپنی اس درزگاہ کو ترقی کی بلندیوں پر لے جانے کا خواب دیکھا تھا اور آخر کار چند سالوں کی کوشش کے بعد روشن بیگ کا یہ روشن خواب پورا ہو گیا روشن بیگ کی پہل کے بعد آئی این اے یعنی آئی مونٹری ایڈوائزری کاؤنسل چیریٹیبل سوسائٹی نے حکومت کے اس اسکول کو گود لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہاں موجود پرانی امارت کی جگہ آلشان خوبصورت جدید سہولیہ سے آراستہ امارت تعمیر ہو گئی آئی این اے ٹرس نے سولہ کروڑ روپے کی لاکس سے یہ کسیر منزلہ امارت تعمیر کی ہے رمضان مبارک یعنی دس جون دوہزار سترہ کو راستے کرناتکہ کی وزیحالہ ستہ رمیہ کے ہاتھوں اس نئی امارت کا اتتاہ عمل یہ آیا یہ پانچ منزلہ امارت ساٹھ کلاس روم لیبوریٹری کمپیوٹر سیکشن لیبرری سیمنار ہال ڈیننگ ہال پر مجتمل ہے نئی امارت کی تعمیر سے قبل یہاں صرف اسی بچے رہتے تھے لیکن اب یہاں پندرہ سو سے زائد طلبہ جدید ترین سہولیات کے ساتھ مفت اور بہت میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں مزیعالہ صدرہ مہیہ سامق ملکز وزیر غلام نبی آزاد سمیت ملکی کئی اہم شخصیات دانشفران ملت اور ماہرین تعلیم نے یہاں کا دورہ کیا ہے اور اس تاریخی کارنامے کو انجام دینے والے آر روشن بیک اور محمد منصور خان کی تعلیم ختمات کی ستائش کی ہے اسکول کے افتاد کے چند دن رو بعد یعنی آٹھ جولائی دوہزار سترہ کو بینگلور پیلس میں بڑے پیمانے پر ویکے عبیداللہ اسکول کی جشن سد سالہ تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس یادکار تقریب کا انعقاد روزنامہ سیاست بینگلورو سینٹر فور کمیونٹری ڈیولپنٹ کے تحت ہوا آر روشن بیک کی سرپرستی اور ان کے فرزند رومان بیک کی کنوینرشپ میں ویکے عبیداللہ اسکول کا ست سالہ جشن بے حد دھوم دھام سے منائے گیا راجہ صفحہ کے اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزار سابق مرکزی وزراء اے رحمان خان سبوت کان سہائے کرناٹک کے وزیر ابتدائی و سادمی تعلیم تنویر سیٹھ سمیت کئی اہم شخصیات نے اس یادگار تقریب میں شرکت کی جشن کے اس موقع پر عظیم الشان کلہم مشاعر کا انعقاد کیا گیا اور اس پر رونک پر وقار تقریب میں لوگوں کا تھاکے ماتا سمدھن نظر آیا اس موقع پر بیکی عبیداللہ اسکول کی اجزرین و تعمیر اور ترقی میں اہم رول ادا کرنے والے آئی ایم اے کے منیجنگ ڈیریکٹر محمد منصور خان کو خصوصی طور پر تہنیت پیش کی گئے اور یہ خوبصورت مناصر یہ یادگار نبھیں سب ہی کو یہ پیغام دے گئے کہ بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم بدوں بیٹھے بے فکر کیا ہو ہم بدوں اٹھو اہل وطن کے دوست پر مرد ہو تو کسی کے کام آ ورنہ کھاؤ پیو اور چلی جاؤ اٹھو ویڈیوز بینگلورو ناظرین آپ نے دیکھا کہ بینگلورو کے تاریخی محل میں ہر طرف جشنے کا ماحول تھا ریاست کے وزیر شہری ترقیات اور حج آر روشن بیگ نے جشنے صد سالہ تقریب سے افتتاحی خطاب کیا انہوں نے اپنے طالب علمی کے دور کو یاد کیا ملک اور ملت کی تعلیمی ترقی کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کا یقین دلایا روشن بیگ کے فرزند اور پروگرام کے کنوینر آر رومان بیگ نے بھی تقریب سے خطاب کیا یہاں کے ویکی بدلہ گورنمنٹ اردو سکول میں میں نے تعلیم حاصل کی شواجی نگر کے امیلے کے طور پر میں اس علاقے کی ترقی کے لیے ہمیشہ فکر بند رہا میری خدمات آپ سب پر روشن ہے میرے علمہ میٹر ویکی بدلہ سکول کو پھر سے باہر اونخ بنانے اور شواجی نگر حلقے کے بچوں کے لیے میعری اور جدید طرح کی تعلیم سے آرستہ کرنے میں نے ایک منصوبہ بنایا آئی ایم اے کے علی جناب محمد منصور خان نے ہمارا ساتھ دیا اس سکول کو آپ نے اڈاپٹ کیا اور سکول کی نئی شاندار امارت کی تعمیر اپنے جمعی لی چار منزلہ جدید امارت کا افتیتہ رمضان کے مبارک مہنے میں ہمارے ہر دل عزیز وزیر اعلی جناب صدرہ میاں صاحب کے ہاتھوں عمل میں آیا ویکی بدلہ سکول کے جشن ست سالہ میں ہم سب یہاں آج جمع ہوئے ہیں اس تقریب میں مجھے سکول کے میرے آساتیزہ میرے ہم جماعت ساتھی سکول کے ڈونر ویکی بدلہ صاحب مرغوم ای ایم اے کی ٹیم محکم تعلیم کے تمام افسران وزیر تعلیم جناب تنویر سے اور میرے مشن میں شامل میرے تمام ساتھی یاد آ رہے ہیں آپ سب کا ساتھ میرے منصوبوں کو پورا کرنے میں پل رہا ہے ویکی بدلہ گورنمنٹ سکول کی جدید کاری یعنی مارڈنزیشن اور نئی امارت کی تعمیر اور طلبہ کے موجودہ تخاظوں کے تحت بامقصد تعلیم فراہم کرنے کا میرا خواب پورا ہوا ہے مالک کا احسان ہے کہ مجھے قوم ملت خدمت کا جذبہ ہر گزرتے شب و روز کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے میرا کام کا دائرہ مزید اور وسیع ہو رہا ہے ہو یہ یہی میری دعا ہے تعلیم کے بغیر ترخی ناممکن ہے تعلیم ہی سے مسائل کا حل ممکن ہے ہمارے معاشرے میں علم و عمل کا زوخ بڑھ رہا ہے یہ زوخ ہر سو پھیلے ہمارے فرد ہر فرد تعلیمی آفتہ ہو ہمارے اسلاف کے کارنموں کو ہماری پیش قدمی سے ہمیں روشن رکھنا ہے ہمارے ماضی کی روایت ہمارے حال کا احساس اور ہمارے تابناک مستقبل پر ہماری نظر ہونی ضروری ہے آج سرکاری سکول کو بہتر بنانے محق میں تعلیمات کے ساتھ ملت کے ڈونر حضرات کو بھی سنجیدگی کے ساتھ غور کرنا ہے کارپریٹ سوشل ریسپانسٹیبلیٹی نبھانے ہمارے کارپریٹ ہاؤزز سکول کو آگے بڑھنا ہے سکول کو گود لینے اڈاپشن جس طرح ویک عبداللہ سکول کو آئی ایم اے کے چیف جناب منصر علی خان صاحب نے اڈاپٹ کیا ہے اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ آگے بڑھ کر اور حضرات بھی سکول کو اڈاپٹ کریں جس سکول میں تعلیم حاصل کیے ہیں ہم اسی سکول سکول کو آئے میں چاریٹبل سوسائیٹی کے ساتھ اس کو اس پہ خوب موڈرنائزیشن کا کام کرتے ہوئے کامیابی حاصل کیے ہیں میں خود سکول کی تعمیری کام میں خوب شامل ہوا تھا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی میں خوب ایک خدمت گزار سوشل ورکر اور والنٹیر کے حیثیت سے سکول کی ڈیولپمنٹ اور پروگریس میں خوب کام میں ہاتھ بٹاؤں گا انشاءاللہ یہ سکول ایک پی 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 موڈل پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ موڈل میں نہ صرف شہر بینگلور نہ صرف ریاست کرناڑک بلکہ سارے ملک میں ایک موڈل کی طرح کام کرے گی بس ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں آپ سب سے دعا کریں کہ میں بھی میرے والے صاحب کے نقش خدم پر چلوں اور انہی کی طرح انہی کی طرح بلندی کے ساتھ اچھے کام کروں اور آپ سب کے ساتھ اچھے کاموں میں ہاتھ بٹاؤں ناظرین ہماری خصوصی پیشکش جاری رہے گی اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا پتانجلی ہربل واشنگ پاوڈر اور ٹکیا جس میں ہے نین اور ڈیبو کے پراکرتک گون جو کرے بیکٹیریہ کا صفایا اور دے ہاتھوں کو سرکشا تو اب ملے گی سفیدی تمہارا رنگ نکھرے گا اور دام بھی کم لگے گا بھاتی بھاتی کے رس پیے راس نہ آیا کوئی دیسی ویدیشی سب لیے کچھ خاص نہ بھایا کوئی جب اصلی رس کا سواد چکھا تب لگا کے اب کچھ سہی پیا تازے پھلوں کی پیاس بجھی اب نکلی کیوں میں پیوں بھلا پتنجلی لے کر آیا ہے تازے پھلوں کے رس سے بھرپور پتنجلی فریش فروٹ جوز اب بس بیاز بجھائیے انرجی بڑھائیے اب نکلی کیوں میں پیوں بھلا مسود حضر کے مسئلے پر چائنہ کے سٹینڈ کو آپ کس نظریہ سے دیکھتے ہیں ٹیرسٹ کہیں کبھی ہو وہ پورے ہیمینٹی کے لیے خطرہ ہے اور چائنہ بہت ہی غلق کر رہا ہے اسٹین کو پروٹیکٹ کر کے اور اپنی کریڈیبلیٹی پورے بس میں وہ ختم کر رہا ہے ہندوستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے یہ پاکستان کی حمایت کا ایک سبب ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے پاکستان کا چینڈ سپورٹ کرے گا اور ہندوستان کا ہمیشہ اپوزیشن رکھے گا دیکھیں اسی موضوع پر عالمی مزر سپیشل اتوار راز ساڑھے نو بجے اور بیر کی صبح ساڑھے کیارہ بجے صرف ای ٹی وی اردو پر غزل کی شہزادی درانی کے علاوہ کوئی ایسا سپورٹ سسٹم تھا جس نے آپ کو بوسٹ کیا جو ہنسلہ افضائی میرے ماتا پتہ نے والد والدیں ان کا انکاریجمنٹ تو بہت ضروری ہے تب ہی تو پھول کھلے گا ایسا دوار آیا غزلیں جیسے گھنسی ہو گئی ہم کانسلز تو کرتے ہی ہیں جہاں ہمیں موقع ملے ہم گانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ بھی غزلیں دلے لاتاں تجھے ہوا کیا ہے دیکھئے پرواز دو بہر دیڑ بجے اسپیر اور منگل ناظرین کسی نے کیا خوب کہا ہے دنیا میں رہو غمزدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو یقینا کچھ ایسا ہی کارنامہ شہر بینگلورو کی دو نامور شخصیات آر روشن بیگ اور محمد منصور خان نے انجام دیا ہے وی کے عبیداللہ اسکول کی جشن سد سالہ تقریب سے آئی ایم کے منیجنگ ڈائریکٹر محمد منصور خان نے خطاب کیا محمد منصور خان نے کہا کہ ان کا بنیادی مقصد غریب اور متوسط خاندان کے بچوں کو میاری تعلیم فراہم کرنا ہے ہماری بینگلورو کی بردارا ہے ملتا ہے اپنی دنیا امتا ہے ہمارے ملتا ہے ہمارے امارے امارے قلقا اقوام ہمارے امارے جناب رشن بے for giving us this opportunity to uplift the fire of education in an area where illiteracy rules and we be noted as blacklisted Janab Tanvir Said Saab Sir I wholeheartedly thank you فرمی باری ایسی طرح کی طریقی روشن بیق ساب today VK Ubedullah school is not only a primary school but it is a pre-primary school which provides education to more than 800 kindergarten students for free of cost if you take the budget of those 800 students it would be costing approximately 40 crore rupees per annum for those specific parents sir I sincerely thank you for providing us that certification VK Ubedullah school 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 نا صرف کرناٹک بلکہ ہندوستان کی تمام سرکاری اسکولوں کے لیے مثالی اور نمونہ قرار دیا یہ فنکشن اصلی اگر سمجھیں تو اس کے دو ہیرو ہے آج کے اس فنکشن کے وہ ہیں بیگ صاحب اور منصور صاحب باقی ہم تو بھراتی ہیں آج ہمیں ویک عبود اللہ سکول جس کی سوویں سال گرہ منائی جا رہی ہے اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ہمیں ملی جو ہم سب ڈائیس پہ یہاں موجود ہیں سو سال پہلے یہ سکول عمل میں آیا پرائیمری سکول تھا جس میں بیگ صاحب نے پرائیمری تعلیم حاصل کی اور آج ماشاءاللہ وزیر کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ایک مقام بنایا ہے ہندوستان کی کہ سماج میں اقلیت اور اکثریت دونوں تو آج سکول جو دیکھنے کے تھے ہم وہ 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 سکول نہیں تھا آج ایک ہندوستان کا ایک موڈرن موڈل سکول ہم نے دیکھا کشمیر سے کنیا کماری تک سکم سے گجرات تک مجھے شاید سبھی اداروں میں جانے کا موقع ملا ہے لیکن بندے اتنا اچھا تعلیمی ادارہ کہیں نہیں دیکھا خاص طور سے سرکاری بہت عرصے تک کہ یہ گود لیا ہوا بچہ ہے کہ نہیں کیونکہ پیار میں کوئی کمی نہیں آتی تو گود لینا ایڈاپٹ کرنا چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو یا سکول ہو اس کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کا ایک حصہ کے برابر آپ اس کو سمجھتے ہیں اور ایسائی منصور صاحب نے اور سکول کا گود لینا صرف سکول کی چار دیواریاں نہیں ہیں اس سکول میں جو ہجزاروں بچے اور بچیاں پڑتی ہیں ان کو گود لینا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ کیا ہمارے اردو سکولوں کی حالت کیوں اس طرح سے ہیں اگر ہم کو سبق لینا چاہیے تو آج یہی بھی کہ عبداللہ سکول جو پائنسٹھ بچے تھے آج ایک ہزار چھت سو بچے یہاں آ رہے ہیں اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ آج اردو سکول کو بھیجنے میں اردو سکول میں تعلیم حاصل کرنے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہم تمام اردو سکول میں پڑھ کر یہاں پہنچے ہیں روخن شاہ روشن بیگ صاحب بھی اردو سکول میں پڑھے ہیں میں بھی چھت نئی سو سکول میں پڑھا ہوں اردو سکول میں اردو سکول سے ترقی ناممکن نہیں ہے اردو سکول سے بھی ترقی ممکن ہے مگر دور دور کا الگ لحاظ ہے اس آساتیزہ کا رول الگ ہے اور انفراسٹرکچر کا رول بھی بہت تو اگر انفراسٹرکچر کے رہنے سے آج اور لوگوں میں اعتماد پیدا ہونے کے بعد یہاں اچھی تعلیم ہوتی ہے تو آج ایک ہزار چھت سو بچے وہاں پہنچیں اسکول میں اتحاظ بدلنے کا کوسس ہو رہا ہے سرکاریں کبھی پرائی نہیں ہوتی تھی اتنے دن سرکار میں رہے ہم لوگوں نے کسی کو بھی اس بات کا کبھی اصل نہیں ہونے دیا ہوگا کہ یہ ان کی سرکار نہیں ہے لیکن آج سرکاریں پرائے ہونے لگیں دوسروں کی ہونے لگیں اتحاظ بدلنے کی کوسس ہو رہی ہے آواز بدلنے کی کوسس ہو رہی ہے دبانی کی کوسس ہو رہی ہے ناظرین اس سے پرنور تقریب میں کرناٹک کے وزیر تعلیم تنویر سیٹ نے ملی تنظیموں اور سماجی اداروں سے اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں موجود سرکاری اسکولوں کو گود لے ویکی ویداللہ اسکول کی ترز پر سرکاری اسکولوں کو ترقی یافتہ بنائے اس تاریخی تقریب سے روزنامہ سیاست حیدرباد کے ایڈیٹر زاہد علی خان نئی دنیا کے ایڈیٹر شاہد صدقی ماہر تعلیم آغا سلطان نے خطاب کیا روزنامہ سالار کے کولم نگار آزم شاہد نے نظامت کے فرائز انجام دیئے آج جناب روشن بیک صاحب کی ایک دورندیزی جو سکول میں تعلیم پائے تھے اس کا صحیح معنی میں حق ادا کرنے کے لیے انہوں نے جس طریقے سے اس کے پیچے کام کیا ہے آئی ایم والوں کے ساتھ مل کر جرہا منصور خان صاحب اور ان کا پورا وقت جس طریقے سے آج سولہ کڑور کے لاغت سے ساٹھ کمروں کا ایک عمارت ہمارے سامنے جو کھڑا ہے یہ واقعی نہ صرف تعلیم میدان میں مسلمانوں کے لیے ایک شان ہے کہ آج ہمارے بھی عیش ادارے ہیں جہاں بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں لاکھوں اکر زمین وغبوٹ کی ویسی ہی پڑی ہے اور حیدرباد میں سرمائے دار مسلمانوں کی کوئی کمی بھی نہیں ہے لیکن یہ عزم اگر کوئی لے کے اٹھا ہے کرناٹک میں بینگلور شہر میں تو وہ جناب دوشن بیک صاحب ہیں اور ان کے ساتھی جناب منصور صاحب ہیں جو مل کر ایک اتنا بڑا ادارہ خائم کیے ہیں کہ جس کی نظیر شاید ہی پورے ہندوستان میں کہیں مل سکتی ہے میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ مسلمانوں کی ترخی کے لیے سب سے پہلا خدم ان کی تعلیم ہے اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ حیدرباد بینگرور بینگرور پر یہ تھی ہماری خصوصی پیشکش ہم امید کرتے ہیں کہ تعلیم کی ترقی کے لیے اس طرح کی کوشش ہر چھوٹے بڑے شہروں میں ہو اور ہر تعلیم میں میاری تعلیم ملے اب مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدھا